سلام علی جمعہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایک روزے دار کے سامنے بیٹھ کے کھانا کیسے ہے؟ آواز نہیں آلیے اس سلام کی معذرت انہوں نے شاید یہ کہا شیخ کہ روزے دار کے سامنے کھانا کیسا ہے؟ دیکھئے بہن جو آدمی روزے سے نہیں ہے ظاہر ہے روزے سے نہ رہنا اسی وقت ہمارے لئے جائز ہے جب ہمارے پاس کوئی عذر ہو جیسے کہ ہم بیمار ہوں یا مسافر ہوں یا کوئی عورت حید یا نفاس کی حالت میں ہو تو اس کے پاس جب شرعی عذر ہے تو وہ انسان روزہ نہیں رکھے گا اور اسی صورت میں روزہ نہ رکھنا جائز بھی ہے اگر بغیر کسی عذر کے کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تب تو بہت بڑا گنے گار ہے یہ پہلی بات دوسری بات یہ جس انسان کے پاس عذر ہے اور وہ روزے سے نہیں ہے تو اس کے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے روزے دار کے سامنے بھی کھا پی سکتا ہے ہاں البتہ اگر آپ ایسی سیچویشن میں ہیں ایسی حالت میں ہیں کہ جہاں آپ کے کھانے پینے سے سامنے والے کو کوئی غلط فہمی ہونے کا امکان ہے تو ایسی جگہ پر انسان کوشش کرے کہ بچے جیسے مثال کے طور پر آپ حالت سفر میں ہیں اب حالت سفر میں آپ کے لئے روزہ توڑنا جائز ہے لیکن جو پوری دنیا ہے وہ تو آپ کو نہیں جانتی ہے کہ آپ حالت سفر میں ہیں اب اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے کھائیں گے اور آپ کی پہچان شکل و صورت یہ ساری چیزیں مسلمانوں جیسی ہیں اور اگر آپ کھا رہے ہیں تو سامنے والا تو یہی سوچے گا کہ یہ مسلمان ہو کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوگا تو ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کو نہ معلوم ہو آپ کو نہ پہچانتے ہوں وہاں آپ احتیاط کریں یہ بہتر ہے البتہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ وہاں پہ کھانا پینا جائز نہیں ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ من باب الاحتیاط کہ آدمی وہاں پر بچے تاکہ سامنے والا غلط فہمی میں آپ کے بارے میں بدگمانی میں مقتلع نہ ہو ورنہ کھانا پینا آپ کا جائز ہے جب آپ کے پاس شرع اوز رہ تو